السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ الحمدللہ تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز آج ہم تو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے تلاوت کا طریقہ تو اس طلاحات میں میں نے آپ کو اس کو اچھی طرح سمجھائے ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ یہ کتاب کے اندر اس عنوان سے یہ سارا سبق آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ تو آج ہم تلاوت کا طریقہ اس میں تعوز اور بسملا کے مسائل پھر اس کے بعد فصل وصل 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 ان کے متعلق تفصیل پڑھیں گے اور انشاءاللہ عزیز ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت کی چاروں سورتوں میں فصل اور وصل کی کفیات کی جو سورتیں بنتی ہیں وہ بھی بیان کریں گے اور جو ان میں جائز ہیں وہ بھی بتائیں گے اور جو نجائز ہیں وہ بھی بتائیں گے یاد رکھئے ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت یہ کہتے ہیں تلاوت سورہ کے آغاز سے ہو سورت کے شروع سے تلاوت کی ابتداء ہو اسے کہتے ہیں ابتدائے تلاوت ابتدائے سورت جیسے دیکھئے ابھی میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پہ ہم نے تلاوت کا آغاز بھی کیا ہے اور سورت سے شروع کیا ہے یعنی تلاوت کا آغاز بھی ہوا اور سورت کی ابتداء بھی ہوئی تو یہاں پر کیونکہ تلاوت شروع ہوئی ہے تو تلاوت کے آغاز میں اللہ کا حکم ہے فَقْرَأُوْ فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيطانِ کاری صاحب کاری صاحب کبھی تلاوت کا آغاز کرو تو شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو کاری صاحب ایک خزارش کرنا چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم اللہ نے ہمیں حکم دیا استعر اب اس حکم کی تعمیل میں ہم کہیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہاں پر حکم تھا فَسْتَعِذْبِ اللَّهِ من الشیطان الرجیم تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے جب تم نے تلاوت کا آغاز کرنا ہے حکم آگیا تو ہم نے اس حکم کی بجابری پر ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوض علیدہ سانس میں اور بسملہ اور صورت دوسرے سانس میں یہ اس کو کہتے ہیں ادھر بیٹھا فصل اول وصل سانس اس سے کہتے ہیں فصل اول وصل سانس تعوض علیدہ سانس میں فسملہ صورت دوسرے سانس تو یہ ابتدائی تلاوت ابتدائی صورت میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابتدائی تلاوت ابتدائے صورت میں چاروں صورتیں جائز ہیں اس کا حکم ہے اس قفیت میں وصل اور فصل چاروں صورتوں میں جائز ہیں یا آپ نے میں نے پہلے بھی آئکم سمجھایا تھا آج پھر سمجھایا ہے کہ ابتدائے تلاوت ابتدائے صورت میں وصلے کل فصلے کل وصلے اول فصلے ثانی فصلے اول وصلے ثانی یہ چاروں جائز ہیں یہ اس کا حکم لکھا ہوا ہے اس حکم میں وصل اور فصل کی چاروں صورتیں جائیں آگے آگے چلیے ابتدائے تلاوت درمیانے صورت ابتدائے تلاوت ابتدائے درمیانے صورت یعنی تلاوت کا آغاز صورت سے نہ ہو بلکہ کسی رکوع یا آیت سے ابتدائے ہو جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں تعبوض ضروری ہے بسم اللہ کا حکم میں آپ ہے یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے پڑو یا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم یہاں پر بسم اللہ پڑھیں گے تو آگے وَعَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَا ہاں اب بسم اللہ بھی پڑی ہے بسم اللہ بسم اللہ بھی پڑھا ہے اور عَلَادَ سَانْسُمْنَے پڑھا ہے آگے صورت کا آغاز کیا ہے صورت کا آغاز نہیں پر تو سورت سے برینان سے ایک رکوش کیا ہے تو اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کہتے ہیں فصلے کل نمبر تین پہ یہ اعتدائی تلاوت درمیان سورت کی بات ہو رہی ہے اب آگے آگے ہے بسم اللہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ اگر پڑی ہے تو ہم نے عوض اور بسم اللہ کو تو ایک سانس میں اور بسم اللہ کو آگے تلاوت سے علیدہ سانس میں ہونے کیوں پڑھا ہے علیدہ سانس میں دیکھئے یہاں پڑھتا ہے لیکن اگر کوئی آسی آیت شروع کریں کہ جہاں پہ آگے شیطان کا کافر کا نام ہو جیسے ان الشیطان لکم عدوم مبین یہاں پر ہم بسم اللہ کو نہیں ملا سکتے اس لیے نہیں ملا سکتے الرحمن الرحیم اللہ کے اوصاف ہیں اور شیطان کا آگے نام آ رہا ہے اللہ کی شیطان کا شاہد ہم جانت نہیں کر سکتے ملا نہیں سکتے ایک یہ صورت میں ملتا ہے آگے اور دوسری صورت یہ اس میں تو چھیک ہے لیکن اس میں ہم آگے نہیں ملا سکتے دیکھئے اب میں آگے جب ملاوں گا تو یہ بسم اللہ آگے ملے گی تو یہ جائز نہیں ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ آگے رحمان الرحیم کو شیطان کے ساتھ ملایا ہے تو شیطان تو بیمان ظالم ہے رحمان الرحیم تو اللہ کی ذات ہے تو یہ وسط کل ابتدائی تلاوت درمیان سورت میں جائز ہے اسی طرح یہ نمبر چار جو سورت بنتی ہے چکل بنتی ہے اس کی بھی وہی قفیت پیدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر یہ دیکھا آپ نے بسم اللہ پڑی ہے اور آگے پھر شیطان کا نام ہے اس کو ملا نہیں سکتے اور اگر بسم اللہ نہیں پڑیں پھر تعوض کو آگے نہیں ملانا کیونکہ وہ سکتا ہے کہ اللہ کا نام ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ نور السماوات والارض اور اس طرح اللہ کے اوصحاب کو شیطان کا نام سے نہیں ملا سکتے اسی طرح شیطان رجیم رجیم کو ہم اللہ کے نام سے یا کسی پیمبر کے نام سے نہیں ملا سکتے تو وصلے کل میں یہ ملنے کی شکل بنتی ہے اسی طرح فصلے اول وصلے ثانی میں بھی ملنے کی شکل بنتی ہے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعیدو یہاں بھی ملتی ہے لہذا یہ صورت بھی یہاں پہ نجائد ہوئی تو ابتدائی تلاوت درمیانے صورت میں جائد صورتیں ہیں فصلے کل اور وصلے اول فصلے ثانی یہ دو صورتیں ہیں اور نجائد صورتیں ہیں وصلے کل اور فصلے اول وصلے ثانی یہ دو صورتیں نجائد ہیں تو اب ہم آگے چلتے ہیں نمبر تین پہ پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے پڑھتے پڑھتے سورت شروع ہو جائے درمیان اطلاوت میں اطلاع سورت جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم تلاوت کے درمیان میں پڑھتے پڑھتے سورہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے ختم ہو گئی آگے سورہ بقرہ کا آغاز ہو گیا تو یہاں پر اسو کہتے ہیں تلاوت کے درمیان میں سورت کا آغاز یہاں پر تعوض اور بسملہ کا حکم یہ ہے کہ تعوض تو یہاں نہیں پڑھی جائے گی تعوض یہاں نہیں پڑھی جائے گی اور بسملہ ضروری ہے سوائے سورہ توبہ تعوض نہیں پڑھیں گے بسملہ ضروری ہے سوائے سورہ توبہ کے تو اب یہاں سے یہ ہے اس میں بسلے کل یہ تینوں صورتیں جائے گئیں ختم ہونے والی صورت اور تصویہ یعنی بسملہ اور اگلی صورت کو ایک سانس میں یا تینوں کو الاد الاد پڑھ دیں یہ دوسری شکل ہے یہ دوسری شکل بھی جائے گا تیسری شکل میں ہے فصلے اول وسل سانی یہ بھی جائے گا یہ کہہ ہے پہلی صورت جو ختم ہو رہی ہے اس کو الادہ کر کے بسم اللہ کو آگے صورت کے ساتھ ملانا غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الِفْلَامِّينَ یہ بھی جائے گا تو نجائے صورت کون سی ہوئی کہ وصلے اول فصلے ثانی وصلے اول فصلے ثانی اس میں ہم نے بسم اللہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا دیا حالانکہ بسم اللہ تو اگلی صورت کے ساتھ ہے جیسے دیکھئے غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ٹھہر نال جائے گا فَلَلْلَيْكُمْ لَایا ہے ہم نے اور بسم اللہ تو اگلی صورت کے ساتھ ہے اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید پچھلی صورت کے ساتھ ہے غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جائے گا الِفْلَامِّينَ اس کو کہتے ہیں وصلے اول فصلے ثانی تو اب میں نے آگے چلیے اگر ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سب تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ جزوے صورت ہے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ ضروری ہے پڑھنا مگر صورت توبہ کے آغاز ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا اگر آپ نے تلاوت شروع کی ہی سورت توبہ سے تلاوت صورت توبہ سے شروع کی ہے یعنی برا تم تجھے تلاوت شروع کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بسم اللہ پڑھ لینا کہ ہم نے ابھی تلاوت شروع کی ہے تو تلاوت تو ہے نا ساتھ سورت سے شروع ہو تو اس لیے کہ تلاوت شروع کر رہے ہیں لہٰذا بسم اللہ پر لینے میں آئمہ قرارت کہتے ہیں بعض کہتے ہیں جائز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ ورسول بعض آئمہ کہتے ہیں جائز ہے اور بعض آئمہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نا پڑھا جائے تو یہ ہی بہتر ہے بعض نے کہا ہے کہ پڑھنے کی رعایت دی ہے کہ چلو بھئی ابتدائی تلاوت ہو رہی ہے تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ باعث برکت ہے تو سورت توبہ بھی تو نیک کام ہے لہذا سورت توبہ سے اگر آپ نے تلاوت شروع کی ہے تو بسم اللہ پڑھنے میں بعض آئمہ قرارت میں رعایت دی ہے لیکن بالاتفاق درمیان میں پڑھنے میں اور آغاز برات پر بسم اللہ نہ پڑھنا جو ہے یہ سارے آئمہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بسم اللہ نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی اس کی وجوہت کیا ہے جب یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آغاز برات پر بسم اللہ پڑھنے کی ضروریات کیوں ہے کیوں کیوں جائز نہیں ہے اللہ اکبر اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کا حکم ہے کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کی احکام ہیں آئمہ قرارت کہتے ہیں کہ سورہ انفال کے اندر کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کے حکم ہیں اور بسم اللہ آئے رحمت ہے یعنی یہاں یہ بتا گیا ہے کہ سورہ انفال کو ختم کریں تو جب اگلی سورہ شروع ہو تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ پچھلی سورت میں جہاد سورہ برات کے اندر کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کے حکم ہیں اور بسم اللہ آئے رحمت ہے تو یہاں پر بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی اور ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر جہاد اور قتال کے حکم ہیں اور بسم اللہ سورہ آئے رحمت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آئمہ بعض آئمہ کے نزدیک جو سورہ توبہ ہے یہ مستقل سورت نہیں بلکہ سورہ انفال کا حصہ ہے تو بسم اللہ تو اس لیے آتی ہے بسم اللہ تو اس لیے آتی ہے کہ اگلی سورت شروع ہو رہی ہے تو جب اگلی سورت شروع ہو ہی نہیں رہی بلکہ جزد انفال ہے تو وہاں بسم اللہ کیوں لائیں گے تو اس لیے وہ بسم اللہ یہاں پہ نہیں پڑھتے بعض آئمہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جزد انفال ہے یہ سورہ توبہ یعنی یہ مکمل سورت نہیں ہے توبہ بلکہ انفال کا حصہ ہے تو جو سمجھتے ہیں کہ یہ الادہ الادہ صورتیں ہیں انفال الادہ ہے صورت توبہ الادہ ہے ان کے لیے دو مستقل صورتیں بنا دی گئیں اور جو کہتے ہیں کہ بسملہ صورت انفال کا حصہ ہے تو ان کے لیے یہاں پر بسملہ جو ہے وہ نہیں لائی گئی نہیں پڑی جاتی تاکہ وہ بسملہ نئی صورت کے شروع میں ہوتی ہے وہ جب پڑھیں گے تو اس نئی صورت کے شروع میں جب بسملہ نہیں ہوگی تو ان کا نزدیک بسملہ صورت توبہ شروع نہیں ہو رہی ہے تو اب یہ دو وجہ تھیں اب اس کے بعد آگے چلیں کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ برے صغیر میں برے صغیر میں اور جہاں پر بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ فقہ چلتی ہے فقہ ہنفی تو وہاں پر جس سنا ختم کرتے ہیں سبحانک اللہ وبحمدکا سبحانک اللہم وبحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر تو آگے ہم پڑھتے ہیں سلاوت شروع ہو رہی ہے نا سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت بھی شروع ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم نے سورہ فاتحہ کو شروع کیا بسملہ پڑھ کر لیکن جب ہم سورہ فاتحہ کو ختم کرتے ہیں تو آگے سورہ اور کوئی سورت ملاتے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں پر بسملہ نہیں پڑھتے وہ آگے سورت آیت شروع کر دیتے ہیں وہ ضروری نہیں سمجھتے وہاں پر بسملہ پڑھنا آپ نے اسی طرح دیکھا ہے کہ دب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی امام سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اس کی وجہ کیا ہے اور بعض لوگ پڑھتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں مثلا اہل حدیث حضرات یار مقلدین وہ پڑھتے ہیں تو وہ اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ وہ فقہ حنفی کہ وہ مقلد نہیں ہیں وہ تقلید نہیں کرتے کسی فقہ کی تو اس لیے جب وہ تقلید نہیں کرتے تو وہ پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں اور وہ وہاں پر امام ابو بکر آسم کی قرات میں روایت حفظ میں چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی بسم اللہ ضروری نہیں ہے سورہ توبہ ہر سورت کے شروع میں لہٰذا نماز میں سورہ فاتحہ میں پہلی بھی سورت میں پڑھ لیتے ہیں آگے نہیں پڑھتے تو ہم ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو تقلید بھی کر رہے ہیں طریقہ حنفیہ کے اوپر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور قرات امام ابو آسم کی روایت حفظ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لئے دونوں باتوں کا دیان رکھنا ضروری ہے یعنی ایک طرف ہم نے سکھا حنفیہ کے مطابق نماز کی پڑھنا ہے اور دوسرا حضرت امام ابو بکر آسم کی قرات میں ہم نے روایت حفظ کو پڑھنا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم عام نمازوں میں تو ہم اسی طرح پڑھتے ہیں لیکن جب ہم نے پورا قرآن نماز میں ختم کرنا ہو پورا قرآن وہ ثلات الترابی ہو یا شبینہ نماز ہو جیسے شبینوں کا رواز ہے تو محافظ شبینہ میں پورا قرآن ختم کرنا ہو تو وہاں پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ دیکھئے آگے آپ ذرا پڑھ لیں امام ابو بکر آسم رحمت اللہ جن کی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے کائنات میں عملا ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا جزوی ہے کیونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ جزوے صورت ہے کن کے نزدیک امام ابو بکر آسم روایت حفظ قرآن امام آسم میں نمبر دو ہے امام آزم ابو نفر رحمت اللہ کا نزدیک تمام قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں قرآن میں اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ زوری سمجھتے ہیں ہر کیونکہ ان کے ہاں بسم اللہ جزوے قرآن ہر جزوے صورت نہیں ہو سکتا ہے امام ابو نفر رحمت اللہ امام ابو بکر آسم یا روایت حفظ میں تلاوت نہ کرتے ہوں وہ قرآن کہ سب آشرا کی کسی اور قرآن میں اس قرآن میں تلاوت کرتے ہوں جہاں پر بسم اللہ جزوے صورت نہیں ہے تو امام ابو نفر سمجھتے ہیں کہ تمام قرآن شریف میں کسی ایک صورت میں کہ شروع میں بسم اللہ پڑھ لو تو یہ کافی ہے کیونکہ یہ جزوے قرآن ہے جزوے صورت نہیں ہے امام ابو بکر آسم کہتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں ضروری ہے ہر صورت کا حصہ ہے جتنی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گے اتنی صورتوں جو ہیں وہ ناقش شمار ہوں گی تو اب ہم چونکہ دونوں کو طریقوں کو ہم نے فالو کرنا ہے جب پورا قرآن پڑھنا ہے نماز میں تو ہم نماز تو پڑھیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے مذہب کے مطابق لیکن جب ہم اس میں تلاوت کریں گے پورے قرآن کے لیے تو وہ امام ابو بکر آسیم رحمت اللہ کے روایت کے مطابق قرآن کے مطابق پڑھیں گے تو عمل کس طرح ہوگا عمل اس طرح ہوگا کہ جب نماز میں تمام قرآن نجید پڑھیں تھوڑا حصہ نہیں پورا قرآن نجید پڑھنے کا ہمارا مقصد ہو کیونکہ اگر تھوڑا پڑھنا ہے تو پھر تو تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت بھی کافی ہے وہ بسم اللہ سے شروع ہو یا غیر بسم اللہ سے شروع ہو تین آیتیں وہاں ضروری ہیں وہاں پر بسم اللہ کی پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن جب ہم نے پورا قرآن پڑھنا ہے تو پھر تو بسم اللہ کیونکہ روایتیں حفظ پڑھ رہے ہیں تو روایتیں حفظ میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے تو عمل اس طرح ہوگا کہ نماز میں تب جب تمام قرآن شیف پڑھنا ہو تو تو اسی طرح امام ابو نیفہ رحمت اللہ کے طریقے پر عمل بھی ہوگا اور جب جب ہم ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھ لیں گے تو اب یہ ہے کہ ایک آواز سے پڑھنے میں ایک آواز سے پڑھنے میں امام ابو نیفہ رحمت اللہ بلند آواز سے پڑھنے میں ان کے مذہب پر عمل ہوگا اور تمام صورتوں کے شروع میں آہستہ آواز پڑھنے سے روایت حفظ کے اوپر عملن جو ہے وہ ہم اس کے اوپر اسی کے مطابق پڑھ رہے ہوں گے تو لہٰذا اب خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ سورہ توبہ کے شروع میں ہم بسم اللہ نا پڑھنے کی ہم نے دو وجو بیان کی ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورہ توبہ کے اندر کفار کے ساتھ جہاد و قتال کا بیان ہوا ہے اور بسم اللہ آیہ رحمہ ہے تو یہاں پر بسم اللہ نہ پڑھی جائیں دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض آئمہ قرآن جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ برات مستقل صورت نہیں بلکہ انفال کا حصہ ہے تو اب بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے پچھلی ختم ہو رہی ہے لہٰذا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس لیے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھتے اب مسئلہ آگے آگے جو میں نے ابھی بتایا ہے کہ نماز کے اندر نماز کے اندر ہم نے بسم اللہ کا کیا پوزیشن اختیار کرنی ہے کہ اگر ہم فقط نماز پڑھنی ہے پورا قرآن ختم نہیں کرنا صرف نماز ہی پڑھنا ہے پورا قرآن ختم نہیں کرنا تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ ہم بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں سور فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد امام ابو نیفر احمد اللہ کے نزدیک ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے تو آپ جو لوگ مقلد نہیں ہیں امام ابو نیفر احمد اللہ کے جیسے اہل حدیث حضرات ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سور فاتحہ کو ختم کرنے کے بعد جب دو سی سور شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی بسم اللہ زور پڑھتے ہیں تو شروع کے اندر بھی بسم اللہ زور سے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں ہم بھی ہیں لیکن ہم تعود کیونکہ آہستہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ بسم اللہ کی آہستہ پڑھ لیتے ہیں لیکن اگر ہم نے پورا قرآن ختم کرنا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک سورت میں بلند آواز سے بسم اللہ پڑھیں گے کہیں پر بھی کسی سورت کے شروع میں خاص نہیں کرنا کبھی سور بقرہ میں پڑھ سکتے ہو کبھی سور رحمان میں پڑھ سکتے ہو کبھی سور اخلاص میں پڑھ سکتے ہو کہیں ایک جگہ پر پڑھ لو لیکن ہر سورت کے شروع میں آپ نے خفی طور پر خفیہ طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا جو ہے یہ ضروری ہے یہ تو آج کا ہمارا سبق ہوا اب اس کے آگے ہم نے حرکات کی ادائیگی حرکات کی ادائیگی اور مقدار کو پڑھنا ہے دیکھنا دلائے تو یہ اس کے لیے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حرکات کی ادائیگی میں تین حروف سے تین حرکتیں بنی تین حروف سے تین حرکتیں بنی وہ حروف جن سے آوازیں بنتی ہیں سات علف و آو یاہ ہیں انہی حروف سے حرکتیں بھی بنتی ہیں آوازیں میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھ تھیں جن میں ایک آواز علف مددہ کی تھی تین آوازیں و آو مددہ کی تھی اور تین آوازیں یا مدہ کی تھی اچھا علیف مدہ سے ایک ہی آواز بنتی ہے علیف مدہ سے ایک ہی آواز بنتی ہے اور وہ ہے ایک ہی آواز بنتی ہے اس کا نام ہے علیف ساکن ما قبل مفتو جیسے سراب یہ دیکھئے یہ ہے وہ ایک آواز علیف مدہ کی علیف ساکن ما قبل مفتو اس کی لمبائی کتنی ہے دو زبر کے برابر یہ آپ کے سبق پڑھا دیا ہوا ہے کتاب میں بھی آگیا ہے یہاں پر آپ دوبارہ دیکھیں نمبر دو آواز ہے واؤ مدہ واؤ ساکن ما قبل مفتو نور نون پیش واؤ نور الادہ کرنے باقی کہہ رہا جائے گا نو دو پیش کے برابر ہے اچھا یہاں پر ایک آواز جو نہیں پڑھی جائے گی وہ ہم نے نہیں یہاں پر لکھی جیسے ہے میرے تیرے می رے وہ آواز جو ہے اسے واؤ مجھول کی آواز کہتے ہیں نمبر تین آواز نمبر چار آواز ہے یائ مدہ یا ساکن ما قبل مقصود الفین دو زیر کے برابر دام کو ختم کر دیں باقی علاجت ہے فی فی پا یا زیر فی اسی طرح یہ ہے یائ لین یائ مدہ کی آواز فی واو مدہ کی آواز یائ مدہ کی آواز اب آگے واو لین کی آواز خا زبروا خو خا مقوف خو واو مدہ کے برابر ہے اسی لین کو کہتے ہیں نرم آواز کیونکہ اگر آپ اس کو یہاں پر مد کرنا چاہیں بڑی مد تو آپ آواز کو نرم رکھ کر پڑ سکتے ہیں لیکن اگر لین نہیں پڑیں گے نرم نہیں کریں گے تو یہ نہیں پڑی جائے گی مثلا اس کو سخت کریں گے تو نہیں پڑی جائے گی اس کو نرم رکھ کر پڑیں گے تو پڑے جائے گی خوف اسی طرح یائلین یا ساکن ما قبل مفتو قید اگر سخت کریں گے تو نہیں پڑی جائے گی قید یائ مدہ کے برابر ہے تو یہ پانچ آوازیں وہ ہیں جو قرآن میں مستعمل ہیں عِلَف مددہ عِلِف ساکن ما قبل مفتو اس کی تاریخ ہے کوئی پوچھے بھئی حروف مددہ کتنے ہیں تو آپ کہیں گے عِلِف مددہ واو مددہ یائے مددہ کس طرح لین عِلِف ساکن ما قبل مفتو یہ عِلِف مددہ ہے وائو ساکن ما قبل مضمون یہ وائو مددہ ہے یا ساکن ما قبل مقصود یہ یائے مددہ ہے حروف لین کتنے ہیں دو ہیں واؤ لین اور یائلین واؤ لین کیا ہے یا ساکن ما قبل مفتو یا مدہ کیا ہے یا ساکن ما قبل مفتو واؤ لین ہے یا ساکن ما قبل مفتو اور یا لین ہے یا ساکن ما قبل مفتو تو اب یہ پانچ حروف ہیں جو آوازیں ہیں جو قرآن میں پڑھی جاتی ہیں واؤ مجہولہ کی آواز اور یائے مجہولہ کی آواز اکثر لوگ اہدی کو اہدے پڑیں گے وہ غلط ہے کیونکہ جو زیر کی آواز ہے وہ یائے مدہ سے نکلی ہے زیر کی آواز یائے مدہ سے نکلی ہے اور یا میں ہے فی اب فی اگر یا نہ پڑیں تو صرف زیر پڑیں تو فازر فی ہوگا فازر فے نہیں ہوگا اچھا اسی طرح واو مجہول جو ہے مثلا واو مجہول ہے مو مو تو واو مجہول ہے نون پیش واو نو نون پیش واو نو یہ واو مجہول ہے اور اگر ہم اس کو صرف نون پیش نو پڑیں تو پھر یہ نون پیش نو نہیں ہوگا نون پیش نو ہوگا تو اب آئیے ہم حرکات کی ادائیگی اکثر غلطیاں یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی ہمیں ضرورت ہے تھوڑی سی بات لمبی ہوگی لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اکثر اچھا فتح کسے کہتے ہیں زبر پر زبر کے تین نام ہیں فتح زبر نشب یہ حرکت مو اور آواز کھول کر ادا کریں مو اور آواز مثلا با میرے ہونٹوں کو دیکھیں با زبر با با زبر با 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 اور کسرا جو ہے زیر کو کہتے ہیں اس کے تین نام ہیں کسرا زیر اور جر یہ حرکت مو اور آواز کو نیچے کی طرف مائل کر کے ادا کریں مثلا با زیر بی با نہیں ہے بی دیکھیں آواز نیچے کی طرف مائل ہوئی ہے ہونٹ بھی نیچے کی طرف مائل ہوئی ہے یعنی آواز کو نیچے کی طرف مائل کریں گے آواز کی سمت نیچے کی طرف جائے گی یہ جو حرکتیں ہیں یہ حروف کی آواز کی سمت کو تبدیل کرتی ہیں زبر کو اس لیے زبر کہتے ہیں کہ یہ آواز اوپر جاتی ہے اوپر آ دیکھیں اوپر گئی ہے زیر کو اس لیے کہتے ہیں زیر کہ یہ آواز نیچے گئی ہے اور زبر کہتے ہیں نا فلانا برا زبردست تھا اس کا ہاتھ اوپر ہے فلانا زیر ہو گیا یعنی وہ نیچے آ گیا تو زمہ پیش کو کہتے ہیں پیش اور رفا اس کو پیش اس لیے کہتے ہیں کہ او آپ غور کریں او ہونٹوں کو جب گول کر کے درمیان کھلا رکھا گیا ہے تو آواز پیش ہوئی ہے سامنے کی طرف گئی ہے اور سامنے کی طرف جانا اس کو کہتے ہیں پیش رف سامنے کی طرف جانا پیش اب زمہ کو پیش اس لیے کہتے ہیں کہ آواز سامنے کی طرف جاتی ہے اور یہ ہونٹوں کو صحیح گول کیا جائے او او نہیں کہیں گے یہ یادت نہیں جب ہم قائدہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو غلطی یہاں سے ہوتی ہے باز بربا صحیح یا جی بازر بی بے نہیں ہے بازر بے تازر تے یہ غلط ہے اور لمبا بھی نہیں کرنا بازر بی بھی نہیں کرنا اور موٹا بھی نہیں کرنا بازر بی بازر بے یا بازر بی ان دونوں کو لمبا نہیں کرنا نہ زیر معروف کو لمبا کرنا ہے نہ زیر مجہول کو لمبا کرنا ہے ان کی مقدار ہے نصف یا کے برابر بازر بی بے تو کہنا نہیں بازر بے تو کہنا نہیں وہ تو بالکل نجائز ہے اسی سے غلطی ہے یہ عجمی حرف ہے یہ قرآنی حرف نہیں ہے یہ عربی حرف نہیں ہے اسی طرح پیش کو اس کو طاپش تو نہیں کہنا نعبودو نہیں کہنا باپش بو دل پش دو یہ غلط ہے نعبودو با کو بھی بریق کر کے ہونٹوں کو اتنا بریق کریں کہ جتنا کر سکتے ہیں درمیان میں اتنا کھلے ہونٹوں ہونٹوں کو گول کر کے اس میں سے آواد مکر جائے ایسے دیکھیں یہ ہے باپش بو تا پش سو سا پش باپش بو بو یہ اور ہیں بو یہ نہیں ہے بو تو سو تو یہ فتح زبر کو مقدار ایسا اس کی تانہ ہے یہ حرکت مو اور آواز کھول کر ادا کریں کتنا لمبا کریں گے جی نصف حالت کے برابر کسرا زیر کو کہتے ہیں یہ حرکت مو اور آواز کو نیچے کی طرف مائل کر کے ادار کریں کتنا لمبا کریں گے جی نصف یا کے برابر زمہ پیش کو کہتے ہیں یہ حرکت ہونٹوں کو گول کر کے دمیان کھلا چھوڑ کر ادا کریں کتنا لمبا کریں جی نصف واو کے برابر پانچ آوازیں اور ان کی تاریخ علیف مدہ اس کا نام ہے علیف مدہ تاریخ کیا ہے علیف ساکن ماہ قبل مفتو مثال کیا ہے سراغ کی را سراغ کی را لمبا کتنا کرنا ہے سراغ دو زبر کے برابر واو مدہ واو ساکن ماہ قبل مضمون نور میں واو نو لمبا کتنا کرنا ہے دو پیش کے برابر یا مدہ یا ساکن ماہ قبل مفتو یہ اس کی تاریخ ہے الفیل میں یا لمبا کتنا کرنا ہے دو زیر کے برابر جیسے فا یا زیر فی واو لین اس کی کیا ہے تاریخ واو ساکن ماہ قبل مفتو خوف خوف میں واو لمبا کتنا کرنا ہے واو مدہ کے برابر خوف خوف یا علین یا ساکن ماہ قبل مفتو یہ اس کی تاریخ ہے قید قید اس قید میں یا لمبا کتنا کرنا ہے یا مدہ کے برابر اب آپ یاد رکھیں یہ ان کی مقدار اصلی ہے یہاں پہ تھوڑا سدھرہ دین کو حاضر کریں یہ ان کی مقدار اصلی ہے مقدار اصلی کبھی بڑھ بھی جاتی ہے مدار اصلی کبھی کم بھی ہو جاتی ہے کم کب ہوگی جب ہم علیف کو زبر بنائیں گے تو مقدار اصلی کو کم کر کے اس کو حاف کر جائیں گے جب واو ساکن واو مدہ واو مدہ کی جو اصلی واضح ہے وہ کم کب ہوگی جب ہم اس سے زمہ بنائیں گے اور یہ اس سے حاف ہو جائے گی تو یہ آدھی واو کے برابر ہوگی یائے مدہ کم کب ہوگی پوری آواز سے یا مدہ اصلی سے جب اس سے ہم کسرہ بنائیں گے تو یہ آدھی ہو جائے گی تو اب کبھی یہ بڑھتی بھی ہیں بڑھتی بھی کب ہیں جب علیف واو یا یعنی ان تین حروف کے اندر اتنی خاص کفیت ہے کہ یہ خود بھی لمبے چھوٹے ہوتے ہیں اور دوسرے حروف کو اگر لمبا کرنا ہو مثلا ہم نے با کو لمبا کرنا ہے تو با کبھی لمبا نہیں ہو سکتا با کو لمبا کرنے کے لیے اس کے ساتھ علیف مدہ لگانا پڑے گا با بیسے تو با ہجہ کیا ہے با علیف ب ت ہجہ اس کو کہتے ہیں علیف ب ت ت ج یہی جی ہیں اب ان کو بلانے کے لیے ان کو زرد پڑے گی علیف کی باو کی یا کی ان تین اس لیے حرکتیں ان تین حروف کی زرد اس لیے پڑے گی کہ تین سمت کی طرف آواز سفر کرتی ہے کبھی یہ اوپر کی طرف جاتی ہے جب اوپر کی طرف جائے گی با کو لجانا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ علیف لگائیں گے جب سامنے کی طرف لجانا ہوگا با کو تو اس کے ساتھ باو لگائیں گے جب نیچے کی طرف با کو لجانا ہوگا تو اس کے ساتھ یا لگائیں گے با زبر علیف با یہ آواز اوپر گئی ہے با پیش باو بھو یہ سامنے گئی ہے با یا زیر بی یہ نیچے کی طرف گئی ہے تو حرکتیں بھی آوازوں کو یہ فتح اوپر کرتی ہے اسی لیے اس کا نام فتح رکھا ہے یہ اوپر آتی ہے اور جب اوپر آتی ہے تو اس کو کھینج کر سامنے آتا ہے سامنے کی طرف اور یہ ان کو کھینج کھینج کر سامنے کی طرف لے لی جاتا ہے تو آپ نے ایک تو یہاں پر ایک یہ بات سمجھی کہ حرکات حروف کی سمت کو آوازوں کی سمت کو چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں اور روحِ مددہ بھی آوازوں کی سمت کو تبدیل کرتے ہیں اور حروفِ مددہ جو ہیں یہ آواز کو گھٹاتے بھی ہیں اس کے کم سے کم آواز جو ہے وہ چوتھائی ہے آٹھمہ حصہ ہے علف کا حروف مدہ کا اور جب اس کا چوتھا حصہ ہوگا تو وہ سکون کا ہوگا جب اس کا آدھا حصہ ہوگا تو وہ حرکات ہوگا اور یہ بڑتی بھی ہیں جب اس کو ڈبل کر دیں گے ڈبل بڑھا دیں گے تو یہ چھوٹی مد کی آواز بنے گی مد منفصل اور مد متصر کی اور جب اس کو ڈبل سے بھی ڈبل کر دیں گے بڑھا دیں گے چار گناہ زیادہ کر دیں گے تو یہ بڑی مدد کی آواز ہوگی انشاءاللہ یہ سبق ہم آپ کو آگے جا کر مددات کے بحث میں پڑھائیں گے آج کی کتاب کا سبق اخترام پہ پہنچا اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ